اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد دعود اور آپ دیکھ رہے ہیں دعود ٹی وی تو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں گا کرکٹ کی کہانی اور تاریخ کے بارے میں تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں کرکٹ کا کھیل دنیا بر بلخصوص پاکستان میں انتہائی مقبول ہے جو نہ صرف کھیلا جاتا ہے بلکہ مضبط شوق سے دیکھا اور سمجھا بھی جاتا ہے مستند کتب کے حوالے سے کرکٹ کھیل کی ابتداء تیرہ سو میں انگلستان سے ہوئی اس حوالے کے تقریباً ڈائی سو سال بعد میں ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ موجودہ سرے کے علاقے غلڈ فورڈ کے مقام پر سکول کے بچے یہ کھیلا کرتے تھے ستارویں صدی میں اس کھیل کو بری نظر سے دیکھا جانے لگا اس زمانے میں شہر کے عوباش اور عوارہ لوگ اس کھیل کو کھیلا کرتے تھے قانون کی مدد لے کر اتوار کے دن اس کھیل کو کھیلنا قابل سزا قرار دے دیا گیا اس قانون کی بنا پر سولہ سو بائیس میں سکسیس کے مقام پر کچھ لوگوں کو سزا بھی بکتنا پڑی اور اس کے کچھ عرصے بعد جب سولہ سو ساٹھ میں انگلستان کی سیاست میں خوشگوار تبدیلی آنے سے کرکیٹ کے کھیل کو سیاسی سرپرستی حاصل ہوئی عمران نے اپنی ٹیمیں بنائیں اور کھیل کی وجہ سے لوگوں کو ملازمت ملنے لگی اس کے بعد یہ اٹھارمی صدی میں ملک کا قومی کھیل بن گیا ان کرکیٹ کے کھیل کو روج پر پہنچانے میں اشش کا اہم کتار ہے دن کے اخبار سیونگ ٹائم نے ایک فرضی تازیت شایع کی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ انگلیش کرکیٹ کا جنازہ نکل چکا ہے اور اب اس کی راکھ اسٹریلیا لے جا رہی ہے اگلے سال 1883 میں انگلستان کی ٹیم اسٹریلیا کے دورے پر گئی تو انگلیش ٹیم کے کپتان نے اسے فرضی تازیت نامے کے حوالے سے بیان دیا کہ وہ وہی راکھ اشش واپس لانے آئے ہیں جو پچھلے سال اسٹریلیا لائی تھی دونوں ٹیموں کے مابین ایم ایس جی ملبورن کرکیٹ گراؤنڈ پر میچ ہوا انگلینڈ ٹیم وہ میچ جیت گئی اس کے بعد 1899 میں سوت افریقہ میں کرکیٹ کھیلی گئی اور ایسے ہی انیسویں اور بیسویں صدی میں کرکیٹ دنیا بار میں مقبول ہوئی اور اب یہ فٹبال کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا کھیل ہے مزید ایسی مزدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگیئے ہو تو کمیٹ میں اپنے رائے ضرور دیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ